السلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز آپ لوگ ٹھیک چھاک ہیں اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے گارڈننگ کے متعلق ہاو کن وی سیو پلانٹس فرم آنٹس کہ ہم کیڑیوں سے ہشرات سے اپنے پودوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اس طرح کی جو آج کل کا موسم سارا ہے اس طرح کے سیزن میں وہ ہشرات جو ہیں وہ تھنٹی مٹی ڈھونتے ہیں اور کافی سارے پودوں کو ہماری کیڑیاں لگ رہتی ہیں تو آج میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا جس سے ہم اپنی پودوں کو کیڑیوں سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پانی کی بوٹل لیں اس میں ٹرائی سیل میڈیسن ملتی ہے اس کے تین چار ڈراپس جالیں اور جتنے پودوں کو کیڑیاں پڑی ہیں آپ ان کو پانی دے دیں تو اس سے ہمارے پودے بچ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں موجود جو سرکہ ہوتا ہے اس سرکے کو پانی میں ڈال کے دو سے تین کیپس پانی میں ڈالیں اور اس کے بعد اس پانی کو پودوں کو دے تو اس سے بھی آپ کی حشرات جتنے بھی ہوتی ہیں اور مکیاں جو ہوتی ہیں وہ دور رہتی ہیں پودوں سے جو آج میرے پاس طریقہ ہے وہ ایلم سے ہے یعنی کہ پھٹکری سے پودوں کو کیڑوں سے محفوظ کرنے کا طریقہ ہے آپ ایک پھٹکری جو ہے وہ عام طور پر پانی کو صاف پیوریفائی کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور جراسین کچھ جو ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے یہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے وہ پھٹکری ہے اس کو آپ پیسیے پیسنے کے بعد وہ آپ تقریباً ڈیٹ سے دو ریٹر پانی میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ پھٹکری ڈالیں اور اسے جو ہے وہ تمام پلانٹس کو دے جن میں کیڑیاں پڑھی ہوئیں ہیں تو اس سے جو ہے وہ اشارات سے آپ اپنے پودوں کو بچا سکتے ہیں ایک ہی اسے ہی فارم میں پھٹکری پڑھی ہے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ پھٹکری کو پانی بھی موجود ہے اس پانی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد مرے پاس کچھ پودے ایسے ہیں کہ پتس ہے اور اس کے علاوہ یہ مرے پاس کچھ پودے ایسے ہیں جس کو اس وقت مرنی پلانٹ میرے پاس ہے جس سے کڑیوں نے حملہ کیا ہوئے تو ابھی ہم ان تمام پودوں کو یہ پانی دیں گے اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ جتنے بھی پودے ان تمام پودوں سے کڑیانز وہ ختم ہو چکی ہیں اگر آپ کی بھی جو قیمتی پودے ہیں وہ حشرات کا شکار ہیں تو یہ میں نے جو آپ کو طریقہ کا بتایا ہے ٹرائی سیل کا استعمال کریں سرکے کا استعمال کریں یا پھر آپ جو ہے وہ پھٹکری کا استعمال کر سکتے ہیں کی بلاسنگ فاکستان جلدہ بات